بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك لمن شاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سبھی احباب محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے تاجدارِ کائنات حضور رحمتِ کون و مکان سیّاہِ لا مکان شہن شاہِ بَطْحَا رَازدارِ مَا اَوْحَا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ عَدْنَا احمدِ مُجْتَبَى جنابِ حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہِ بے قس پناہ میں درودِ پاک کا نظرانہ باواسِ بلند جم جم کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا رحمت للآلمین اے شہن شاہِ مدینہ الصلاة والسلام اے شہن شاہِ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ عرشِ معللہ الصلاة والسلام اور ربِ حبلی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربِ حبلی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے بخشا اور بھیجا الصلاة والسلام اور ہم ہیں سنی ہی جمیلِ قادری مرنے کے بعد ہم ہیں سنی ہی جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام جھم جھم کر پڑے الصلاة والسلام مولینکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہکا المنیر لقد نفر الكمر لا یمکن سناو کما کان حق کا بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر یا رب جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں بسا اس میں ایک جہاں دیکھتا ہوں اور نا جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں کھول کر جب میں تیرا قرآن دیکھتا ہوں اور بندوں پر ہے کتنے عنام یا رب تیرے بندوں پر ہے کتنے عنام یا رب تیرے جب میں سورہ رحمان دیکھتا ہوں اور شدہ مدہ زیران زبران وچ شان تیری دے آیا شدہ مدہ زیران زبران وچ شان تیری دے آیا عاما لوکاں خبر نکائی خاصاں رمضان پائیا اسی کلام مجید حرف مقطعات برہان رشید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے زینت القرآ نجم القرآ حافظ و کاری غلام مرتضی سیالوی صاحب آئیں اور آیات بیانات سے آج کی محفل کا آغاز کریں محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے بیٹھنے کا ثبوتنے اور ایک نعرہ بلند کریں نعرہ تک بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا سوک ہے آپ کا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے احسانی ہو جائے اور فیضان بھائی سے گزارش ہے وہ ادھر تشریف لے آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبھی احباب تھوڑی تھوڑی حرکت فرمائیں حرکت میں برکت ہے نجم القرآ حافظ و کاری کاری غلام مرتضی سیالوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسانت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن ملاد مصطفی نعرہ حیدی موسیقی 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 بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ لہن دعودی کے ساتھ دلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے زینت القرآن نجم القرآن حافظ و کاری بولا مرتزا سیالوی صاحب چند آشار کی حاضری کے لیے میں ان کے لخت جگر احمد رضا آئیں اور کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکیتتوں محبتوں ارادتوں کے فول نشاور کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری چشن ملاد مصطفی حضور کی آمد پرنور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفی آمد مصطفی آمد مصطفی درود پاک نظر آنا بیش کریں صل اللہ علیہ وسلم پڑو صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آمد مصطفی آمد مصطفی آمد درود پاک نظر آمد سل اللہ آمد مصطفی یا رسول آمد آمد مصطفی آمد خشبو بڑی فضائے خشبو بڑی فضائے کیوں فضائے سوڑا جایا گیا ہے خشبو بڑی فضائے خشبو بڑی فضائے سوڑا جایا گیا ہے ہوتھا تے مرحبائے ہوتھا تے مرحبائے سوڑا جایا گیا ہے خشبو بڑی فضائے چیو جی جنیا تے جنل آجا میں نے کہا میں کیا اتنی تے کر وفائے اتنی تے کر وفائے سوڑا جایا گیا سب نوں ملی شفائے سوڑا جایا گیا زلفا مدنی دیاں او زلفا مدنی دیاں اینا زلفا تمہیں کڑبانا زور دے زلفتہ ذکر ہونڈے سبانہ لاتے کہنی چاہی دیاں نا زلفا مدنی دیاں او زلفا مدنی دیاں اینا زلفا تمہیں کڑبانا واہ واہ اے کھلن تے کھلے کڑ آن زلفا مدنی دیاں او زلفا مدنی دیاں اینا زلفا تے جیرہ چیرے او اینا زلفا تے جیرہ چیرے دو جگ ایدہ سیرے او زلفا مدنی دیاں او زلفا مدنی دیاں اینا زلفا تے جیرہ چیرے دو جگ ایدہ سیرے او زلفا مدنی دیاں او زلفا تے جیرہ چیرے او زلفا مدنی دیاں او زلفا مدنی دیاں حدیعہ ناظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے خوبصورت آواز ہیں ہر دل عزیز میری مراد آئیں وقر علی کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں کے پھول نشاور کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم کی بارگاہ حبیب اللہ سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسول اللہ وسلم علیہ سارے مل کی بارگاہ سارے مل کی بارگاہ کون سر دا جا مووے او کدی نئی نکاموں دا جیڑا سنے دا گلا مووے کون سر دا جا مووے او کدی نئی نکاموں دا جیڑا سنے دا گلا مووے جننے جننے اللہ نو منونا ہے جننے جننے اللہ نو منونا ہے سنے دیا کر لو گلا میاں جننے تانچے کر جنے پانا ہے جننے تانچے گر جنے پانا ہے سنے دیا کر لو گلا میاں نعرے تکویر نعرے رسال نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت فخر و سعادت عظیم مذہبی خسکالر سرمائے آلِ خوش نازی شیخ آلِ سنت خطیبِ آلِ سنت صاحب زادہ پیر سید زحیر احمد الحاشمی تشریف لا رہے ہیں ان کی آمد پر دل کی اتھا گرانیوں سے خوش حامدید کہتے ہیں محلم و سہل مرحبا سبھی احباب قبلہ پیر صاحب کی زیارت کریں ملاقات کریں اور اس کے بعد اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رہتی محلم و سبھی اپنی جگہوں پہ تشریف رہتی محلم و سبھی اپنی جگہوں پہتی 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 محلم و سبھی محلم و سبھی اپنی جگہوں پہتی سونے دیا کر لوگو نامیاں محلم و سبھی محلم و سبھی محلم و سبھی اپنی جگہوں پہتی 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 تاہشل چشمے نور کے کیوں؟ کہ جنوہ فرما ہوگی جب تلعج رسول اللہ کی جس غلام کی قبر میں تائدارِ کائنات آئیں گے جس غلام کی قبر میں میرے آقا تشریف لائیں گے اس کی قبر ایک لمحہ کے لیے نہیں ایک گھنٹے کے لیے نہیں ایک دن کے لیے نہیں یہ عاشقوں کے امام کہہ رہے ہیں مجدد دین و ملت کہہ رہے ہیں کشتہِ شمِش کی رسالت کہہ رہے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تاہشل کب تک تاہشل چشمِ نور کے اور علی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جب یہ فرما رہے تھے تو عشق وجد میں آیا طاہرے تو میں کیوں کہتا ہوں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گر捂 قبر میں سرکار آئیں تو کو میں قدموں پہ گرو گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پاہِ ناز سے میں ایہ فرشتوں کیوں اٹھng ہوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اب تو پائے ناسے میں اب تو پائے ناسے میں جب غلام سرکار کے قدموں میں ہوگا قبر کا وہ منظر ہوگا تو جب سرکار تشریف لائیں گے غلام قدموں پہ گر جائے گا اب تو پائے ناسے میں وہ پائے ناس میرے آقا کے قدمین شریفین ہیں اب تو پائے ناسے میں اے فرشتو کیوں ٹھو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اور آلہ حضرت فرماتے قبر میں لہر آئیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی مختصر نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں سناخان رسول حضرت علامہ مولانا کاری محمد فیضان صاحب آئیں اور کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں ارادتوں کے پھول نشاور کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضور کی آمد آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں سرکار کی آمد کا ذکر ہے کبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے میفن کو بازوق بنائیں اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں اور جب میرے آقا کا نام آئے تو جھوم جھوم کر سبحان اللہ کہیں حضور کی آمد دونوں ہاتھ بلند کر کے حضور کی آمد پرنور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد لجبال کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آگائے مصطفیٰ چہرہِ وَدْدُحَا نعرہِ رسالت آمد مصطفیٰ 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 محبت سے پڑھئے گا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آمد کے حوالے سے صرف تین یا چار اشعار پیش کر کے جاز چاہوں گا خوشبو بھری فضائے سہنہ جو آگیا ہے خوشبو بھری فضائے سہنہ جو آگیا ہے ہوتاں تے مرحبائے ہوتاں تے مرحبائے سہنہ جو آگیا ہے ہوتاں تے مرحبائے سہنہ جو آگیا ہے ہوتاں تے مرحبائے 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 سہنہ جو آگیا ہے ہوتاں تے مرحبائے ہوتاں تے مرحبائے سوالانے لائے سلے ارادے نغمیں فلانے کھل گنائے فلانے کھل گنائے بلبل دیوی صداے بلبل دیوی صداے سہنہ جو آگے آئے ہوتاں تے مرحبائے ہوتاں تے مرحبائے سہنہ جو آگے آئے اور شاہ صاحب کچھ بندے ایسا بھی ہوں دے نے کہ سارا سال سرکار دا دیتا ہوئے کھان دے نے سارا سال سرکار دا دیتا ہوئے کھان دے نے لیکن جدوں ربی الاول دا مہینہ آجان دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے خوشی دے دین آن دے نے تے کہیاں لوکانو انیک بھی توفیق نہیں ہوں دی کہ اپنے گھر دے ہوتے دو چار لائٹیں لالویے اونا دے بارے شیرز کر رہے ہم ہاں گلیاں بی تو سجالے بہڑا بی تو سجالے میلا دے دی خوشی بچے جھنڈیاں تے جھنڈ لالے جھنڈیاں تے جھنڈ لالے کیوں اتنی تے کر وفائے سہنا جو آگے آئے ہاں 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 اتنی تے کر وفائے سہنا جو آگے آئے ہونٹاں تے مرحبائے ہونٹاں تے مرحبائے سہنا جو آگے آئے بیمار گل گئے نے لا چار گل گئے نے سرکال اسلام دی آنے دے وجہ تو بیمار گل گئے یعنی انہوں تاں درستی مل گئی شفا مل گئی بیمار گل گئے نے لا چار گل گئے نے دردان دے مارے جگتے ہر درد بھل گئے نے ہر درد بھل گئے نے سب نو ملی شفا اے سب نو ملی شفا اے سہنا جو آگے آئے ہونٹاں تے مرحبائے ہونٹاں تے مرحبائے سہنا جو آگے آئے اور آخر میں مکتہ بیش کرتا ہوں ہاں حاکم ویچھالے دامل نہ سنگ خدا دے کولو سنگنا چچکنا شرمونا حاکم ویچھالے دامل نہ سنگ خدا دے کولو تو جو بھی منگنا چاوے اوہ منگ خدا دے کولو اوہ منگ خدا دے کولو کیوں آج میر بان خدا اے سہنا جو آگے آئے آج میر بان خدا اے سہنا جو آگے آئے ہونٹاں تے مرحبائے ہونٹاں تے مرحبائے سہنا جو آگے آئے خوشبو بھری فضائے سہنا جو آگے آئے کے حوالے دس منٹ کا خطاب ہے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عباس رزوی صاحب نعرے تکمیق نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری حضور کی آمد پرنور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفی آمد مصطفی نعرے رسال اما بعد فاؤذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْوَاعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت دینال عقیدت دینال پیار دینال پیارے آقا علیہ السلام اسلام دی بارگاہ دے اندر حدیع درود و سلام پیش کرو اسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ اسلام علیکہ سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہ بلا شاہ صاحب خصوصی بیان فرمان گے چند منٹ تھی حاضری سب ملکے بیٹھے ہیں گوھن والے دوسرے پیسوان والے مہمان احباب سارے رل کے کی کر رہے ہیں حضور دا ذکر خیر حضور دا ذکر خیر کر رہے ہیں چاہے تلاوت دی سورت دی اندر چاہے ناک دی سورت دی اندر چاہے نظم دی سورت دی اندر چاہے نصر دی سورت دی اندر حضور دا ذکر خیر کرنا اور سننا اسی سنو ملاد کہنے بندے زیادہ ہون فرمی ملا دے تھوڑے ہون فرمی ملا دے چند لوگ ہون فرمی حضور دا ملا دے حضور دا ذکر خیر حضور دا تذکرہ حضور دا ذکر جدوں چھڑتا ہے جسے حضور دا ذکر ہوندہ ہے میں فیلے ملا سے اور الحمدللہ اہل سنت اسی سنی انہوں ملاد کہنے ہیں اور اے ملاد اے حضور دا ذکر شروع تو ہو رہے ہیں شروع تو ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوندہ رہے گا اور اللہ نے تے ساڑھے تے احسان عظیم فرمایا بہت بڑا احسان کہ سنو اللہ نے اس اپنے محبوب دا امتی بنا لے وگرنہ حضور دا ذکر تے پہلا آدم پہلا انسان حضور دا ذکر تے پہلا آدم پہلا انسان حضور دا آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بنے اللہ نے روپوں کی سجدہ کیتا المختصر مفہومِ عدیث جدوں سر اٹھایا اللہ دے عرصتے ویکھیا تے اللہ دے عرصتے کی لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم تی پیدائش ہوئی ہے اللہ نے بنایا ہے لیکن عرصتے جدوں ویکھیا اللہ دا نامی موجود ہے تے اللہ دے حبیب دا نامی اللہ دے حبیب دا نامی موجود ہے پھر حتیٰ کہ جنت دے اندر رہے حضور دا تذکرہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دا امہ حوا دا نکاح ہویا ودرود پاک حکمہر دے اندر حضور دا تذکرہ جنت دے اندر حضور دا تذکرہ جنت تو واپس زمین تے پہنچے حتیٰ کہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نو علیہ دا کر دیتا گیا امہ حوا نو علیہ دا کچھ وقت گزاریا پھر کی ہویا وقت گزار دیاں گزار دیاں گزار دیاں جدو آپ پریشان ہوئے انہیں کہ پریشان ہوئے کہ بے بہا تھکاوت بے چینی اور لاچاری جدو محسوس کرنے لگ پہے رب تعالیٰ نے ہر نبی ہر پیغمبر بڑا پیارا ہے ہر نبی ہر پیغمبر بڑا پیارا جو ہے جدو بے چینی محسوس کیتی اور بے بہا محسوس کیتی ایک پتھر تھے بہ گئے امام جلال الدین شیوتی نے خصہ سے کبرا دی اندر حدیث عمر کا نقل فرمائی جدو بیٹھے نا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا کہ میرا آدم میرا پیغمبر میرا نبی جنہوں نبی پڑھا کے بے جیائے دنیا تے آج بہت ہی پریشان ہو کے بے گئے جاہاں جا کے اندھے کول میرا ذکر کر رہاں یا اللہ کیڑا ذکر کر رہاں فرمایا ازان پڑھ یا اللہ کیڑی ازان فرمایا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف جڑے لیان کے اندھے امتین دی جڑی ازان ہوئے گی اور ازان جا کے اندھے کول پڑھا اللہ اکبر دی جدو آواز آئی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین ہے اما آوہ کلو جدا کر دیتے گئے کسے انسان کوئی انسان ہے یا نہیں ہے اولاد ہی نہیں ہوئی کسے دی آواز نہ کرنا ہے جو پہنچ دیئے ناکھاں کسے نبی ایک دیا نے کوئی انسان ہی ہے یا جا اولاد شروع نہیں ہوئی پوری زمین اور کہنات اس فرشت پھر رہنے لیکن کسے نال نہ گفتگو نہ کسے دی نال دیکھنا نہ کلام کرنا جدو کرنا وچھ آواز پہی اللہ اکبر اللہ اکبر دی بڑے خوش ہو گئے اشدو اللہ الہ الا اللہ ادی تھکاوٹ لت گئی جدو اشدو انہ محمد الرسول اللہ دی آواز آئی یاد آ گیا اے تھے اوہ شخصیت اوہ ذات جدو میں اللہ نے جدو میں نوہ پیدا کیتا سی میں سجدہ کر کے سر اٹھایا سی اللہ دے عرشت نام لکھیا پھر واسطہ و وسیلہ پیش کیتا یا اللہ اس محبوب حسدی دا صدقہ میری لغزش معاف فرما اللہ عز و جل نے کرم فرمایا حتیٰ کہ آپ نے زندگی گزاری اور اللہ نے اولاد عطا فرمائی حضرت آدم علی صلات و السلام دا جدو وقت آخیر آیا آپ نے حضرت شیس علی صلات و السلام نوست دیا وسیعت فرمائی مختصر حدیث موارکہ انشاءاللہ کی برشاہ صفدہ بیان شروع ہوند ہے آپ نے وسیعت فرمائی فرمایا بیٹا جدو جدو بھی اللہ دا ذکر کریں او دوں او دوں اللہ دے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ دا ذکر کریں جدو جدو بھی اللہ دا ذکر کریں او دوں بھی اللہ دے محبوب دا ذکر اے اببا جی اے محمد مصطفیٰ کونہ فرمایا اے میرے بیٹے شیس اے اللہ دا محبوبے جدو جنت دے اندر میں سجدہ کیتا سر اٹھایا اللہ دے عرش دے انا دا نام لکھیا میں جنت دے اندر رہا جنت دے ہر محال دے اتے انا دا نام لکھیا جنت دے ہر درخت دے انا دا نام لکھیا جنت درخت دے ہر پتیاں دے انا دا نام لکھیا حوز کوسر دے انا دا نام لکھیا حتیٰ کے حوران دے سینیاں تے بھی انا دا نام لکھیا آسمانہ تے بھی انا دا نام لکھیا حتیٰ کہ اللہ عز و جل اگر اپنے اس محبوب انہوں پیدا نہ نہ کردا ساری کائنات اے میرے بیٹے شیز جو دوں بھی اللہ دا ذکر کریں تے نال اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ دے اللہ نے یہ تے پہلے تے ہر ہر نبی کو ذکر کرایا اور وعدہ بھی لیا اللہ تو امنون نبی ولہ تنسرون نا وعیت مبرکہ ویزا خز اللہ ہم ہر نبی نے اللہ دے محبوب دا ذکر کیتا اپنی امت نوی دسیا اور حتیٰ کہ آوندیاں آوندیاں حضور تشریف لے آئے پھر بھی حضور دا تذکرہ چرچہ ہوندہ رہا اور اس تو بعد قیامت تک اے امت حضور دا ذکر اور چرچہ کر دی روے گی کیوں کیونکہ اللہ نے محبوب بنایا ہے اور اللہ نے اس محبوب دا صدق ساری کائنات بنیئے اللہ عز و جل ساڑا سب دا بینا حضور دا ذکرہ خیر کرنا ملاشی منانا قبول فرمائے آپ چہل پہل پر ہزاروں عید ربیو لول نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیو لول سوائے ابلیس کے سبی تو سبی یہ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے آقا کا میلات بولو بولو آقا کا میلات ہوتا رہے گا ارے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلات مناتے ہیں اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں وہ بلالِ حبشی ہو یا کہ سلمان فارسی ہو آقا جی سے چاہتے ہیں اپنے قدموں میں بولا لیتے ہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں کہ میرے آقا کی شان ہے غلامہ آتے ہیں مصطفیٰ اپنے سینے سے لگاتے ہیں پھر مرتبہ کے آتا فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن آیا میرے آقا نے حکم فرمایا بلال عرض کی یا رسول اللہ آقا نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑ جاؤں آج کعبے کی چھت پہ چڑ جاؤں اور آزان پڑھ کہاں بلال اور کہاں کعبے کی چھت میرے آقا کی یہ شان ہے جو بھی مصطفیٰ کی قدموں پہ آیا ہے میرے آقا نے اسے عزت عطا فرمائی ہے اسے شان عطا فرمائی ہے اور بلال کو یہ مقام بھی آقا نے عطا فرمایا ہے اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر سننی کا عقیدہ ہے اور جو ہمیں مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ مل رہا ہے ہماری عزت حضور کی نالین پہ قربان یہ جو وقار مل رہا ہے یہ جو عزتیں مل رہی ہے یہ جو شہرت مل رہی ہے یہ جو رزق مل رہا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صلاح ہے اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور بولے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور ادھر بھی مفتی صاحب تشریف فرما ہے ادھر بھی مفتی صاحب تشریف فرما ہے لوگ کہتے رہے لوگ کہتے رہے کہ سرکار کچھ نہیں عطا کر سکتے کچھ نہیں اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی کو دیوار کے پار کا عرم نہیں لیکن عاشقوں کا یہ عقیدہ نہیں حضور کے غلاموں کا یہ عقیدہ نہیں بلکہ حضور کے غلام تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں جو جو سرکار کا کھاتے ہیں بولے سبحان اللہ یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں اسی کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند منٹ کی حاضری ہے اپنے بیان دن نواز سے ہمارے قلوب و ازان کو محتر و منور فرمائیں گے ہمارے کون کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی علی سرور صاحب آئیں اور کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لبکو شائی کی سعادت حاصل کریں نعرہ تکبیر ہجی بولا میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پہ ایک آت بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کریں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشنِ عامدِ مصطفیٰ تاجدارِ ختمِ نبو تاجدارِ ختمِ نبو تاجدارِ ختمِ نبو تاجدارِ ختمِ نبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا قُسِمُ بِهَاظِ الْبَلَدْ وَأَنتَ حِلُّمْ بِهَاظِ الْبَلَدْ صدقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ وَمَحْبُوبِهِ الْكَرِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ اِنَّ دِعَامَدُ بَعْد مناسب نہیں لگ دا کہ اِنَّوْ بَنْدَا بِٹھائے رکھے الْعَمْرُو فَوْقَلْ عَدَبْ اگر اِنَّ دِعَادَتْ وَوْحُکُمْ ہو تو اِنَّ دَهِ پیش نظر دو میٹتی حاضری ہے اگر اگر سامنے ہاتھ لگ جائے تھے بس اگلا بندہ انتظار ہے بیٹھ رہا ہے بھی قدو چھوڑے گا سرکار دے ذات مبارکہ دی محفل پاک سجائی ہے اللہ تبارک و تعالی سجان والے اللہ تبارک و تعالی جیس محفل پاک دے اندر آئے اللہ تلال اپنا خاص فضل فرمائے پکے ڈیرے والے دے ایک بڑی مثال ہے انہیں اس ساڑھے ایک اندل حاضنال اتنی ترقی پینڈ لیول دل حاضنال چینہ نے نہیں کی دی جنی پکے ڈیرے جنازگاہ بنا دیتی محفل پاک دے اندر بہت اکی نکل گئے اللہ تعالی ایمیں تا قیامت تک اس دھرتنو آباد فرمائے مختصر حاضری ہے دو چار منٹی اللہ تعالی جباک بارگاہ دینا دعا اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن کے سنا کے سنسارنو عمل دی توفیق عطا فرمائے محفل ملاد مصطفیٰ سرکار دی ولادت والا مہینہ ہے اللہ تعالی نے فرمائے لا اقسمو بیہاد البلد وان تحلم بیہاد البلد فرمایا منو اس شہر دی قسم اس شہر دی قسم اللہ تعالی دی ذات ببرکت ہے قریم ذات ہے غفور الرحیم ذات ہے احکم الحاکمین ذات ہے اللہ تعالی کی لوڑ سی قسم یاد کرن لا اقسمو بیہاد البلد اس شہر دی قسم سوال کرن والیہ نے رابطی بارگاہ دی اندر یا اللہ تُو بادشامہ دا پاچھا ہے مکہ دی قسم کیوں شہر مکہ دی قسم کیوں اس لیے نظاب رحمت ہے یا اس واسطے تواف ہو رہا اس واسطے امبیاء کرام دی مدارات تی جگہ ہے یا اس واسطے کے سواف و مروہ صفا و مروہ دی تک دور لگ رہی ہے وہ مقدس مقام ہے اس لیے فرمائے اس واسطے کے رحمتوں دا نزول ہو رہا یا اس واسطے کے عمر دی سعادت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سوال کرن والے میں مکہ دی قسم یاد فرمائیے اس واسطے نہیں کہ مدار برحمت ہے اس واسطے نہیں کہ اس نماز پڑھن والے نے ایک لکھ دا نماز سواب مل لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکمل عید پڑھ لا اقسم بحاظ البلد فرمائے میں انہوں اس شہر دی قسم میں ایک قسم یاد اس کر کے فرمائیے میرے محبوب دی جلوہ گری ہوئی ہے وانتہ اللم بحاظ البلد میں کہ جس شہر دے اندر اللہ دے محبوب دی جلوہ گری ہو رب آمد دی ہوتے اس شہر دیا قسمہ یاد فرمائے تو کیوں چڑھنے حسوس دی آمد دی ایک بندہ نے آج لمبیلیس چاڑی ہو یہ فیس بک دی ہوتے بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے سال حکومت کی نہ ملاد خود منایا نہ ملانے کا حکم دیا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے سال حکومت کی نہ خود منایا نہ ملانے کا حکم دیا حضرت عبوب کا صدیق سے لے کر حضرت پیر محر علی شاہ تک پتہ نہیں کہاں کہاں تک لسٹ بنا کے سند کر دیتی میں کہا صدیق اکبر صداقت میں ملی ملاد مصطفیٰ حضرت عمر فروق فروق کے آدم مراد رسول بنے ملاد مصطفیٰ صدقے اگر کسی نے خوص قطب عبداللہ نے عطا فرمایا میں اپنا رب ہونا زہر بھی نہ کرتا محمد مصطفیٰ نہ تینوں اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا قدی اپنے مقام جو اور کتا ہی ملا کی میں ہے اور کہندے صدقے ملیا سرکار دیامت چینان والے ہو اللہ نے فرمایا وَالتین وَالزَّیْتُون وَطُورِ سِنین وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين چار مقدس مقام ماتیاں قسمہ یاد فرما کے اللہ فرمایا اللہ قاد خلاقنا الانسانا فی احسان تقویم وہ انسان نو میں بڑا سونا بڑایا ہے بڑا سونا بڑایا ہے ان دی اندر مسلمان دی قید نہیں سیخ دی قید نہیں ہندو دی قید نہیں اہل کتاب دی قید نہیں نہ کہ محمد اے انسان نو اے اشرف المخلوقات تا جو اللہ نے تاج اطا فرمایا اے بھی ملاد مصطفیٰ دیس حضور دیامت ہوئی تینوں اللہ نے اتنا مقام اطا فرمایا تھا اللہ چار مقدس مقام آتے قسمہ یاد سرما کے تیرا ذکر کی تا اے اوندہ کیا مقام ہوئے گا جڑا شبیہ اسرادہ دولہ بن کے آیا ربدا محبوب بن کے آیا انہ اسرادہ انا کالکوستی قصدہ لے کے آیا وارفانہ اللہ کا ذکر اکتا مقام لے کے آیا شکر کر شکر کر حضور دیامت ہے آج یہ اکھاں کھول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پہچان رہے ہیں آج قرآن پڑھ رہے ہیں مکہ دی زیارت کر رہے ہیں جو کچھ ملیا ملا مصطفیٰ صدایں درودوں کی آتی رہے گی یہ سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا ملاد ہوتا رہے گا قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ شوشل میڈیا پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ملاد کہاں لکھا ہے حضور کے عزت و شان کے بارے میں اور بے باگ ہو کر شوشل میڈیا پر تحریریں لکھتے ہیں یہ آج سے نہیں یہ آج سے نہیں یہ سرکار دوالم نور مجسم شفی موظم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں میرے آقا نے اپنے غلام حضرت حسان کو فرمایا حسان لوگ بھی قصیدیں پڑتے ہیں لوگ بھی ناتیں لکھتے ہیں آج میری نات پڑ حضرت حسان میں اپنے عشق کے وجدان سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسان صرف حضور کے سناخان نہیں بلکہ حضور کے مناظر بھی تھے کیونکہ کافرے حضور کی اوپر بولیاں کستے تھے تو میرے آقا نے جب حضرت حسان کو حکم دیا تو گویا حسان حضور کی بارگاہ میں نات بھی پڑھ رہے تھے اور کافروں کے ساتھ مناظرہ بھی کر رہے تھے یہ حسان صناخان رسول بھی ہے اور مناظر رسول بھی ہے حضرت حسان کے جب لب حرکت میں آنا چاہے تو مصطفیٰ کریم نے پھر کس عزت کے ساتھ نوازا میرے آقا نے فرمایا حسان آج تم میری نات پڑھنے لگا ہے آج کھڑے ہو کے نہیں نات پڑھی جائے گی آج بیٹھ کے نہیں نات پڑھی جائے گی آج نمبر مصطفیٰ کا ہوگا اور غلام حسان بیٹھ کر مصطفیٰ کی نات پڑھے گا تو حضرت حسان جب حضرت حسان کے لب حرکت میں آئے تو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری آقھ نے آپ کے جیسا حسن و جمال والا کوئی دیکھا ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِ دِنِّ نِسَاهُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّن كُلِّ عَيْد اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بھولڑے کے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ نے جب چہرہِ وَدْدُحَا دیکھا جب روخِ مصطفیٰ دیکھا جب چہرہِ وَاللَیْلِ عِزَا سجا دیکھا تو حضرت پیر میر علی شاہ کا کلم حرکت میں آگیا حضرت پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے بولیے بولیے سبحان اللہ قعبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ زرزوک کے ساتھ بولیے سبحان اللہ آج سعداد کی بارگاہ میں سعداد کا کلم پڑا جا رہا ہے حضرت پیر میر علی شاہ کیا پرما رہے ہیں مکھ چند بدر مکھ چند بدر شاشانی ہے متھ چمکدی لات نورانی ہے کالی ظلفتِ اکھ مستانی ہے مخمور عطی حنمت پریان اور پیر صاحب فرماندے نے اس صورتنوں میں جانا کھا اس صورتنوں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ 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 پی تستی سچ آکھا تیر اپنی میں شانا کھا جس شام تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ آپ بھی بولیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ اٹھائیے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کھتے مہرِ علی کھتے تیری صدا مشتاککیاں کھتے جاڑیاں اور پیر صاحب فرماندے میں اے صورت شالہ پیش نظر یہ ہر عاشق کی تمنہ ہے یہ ہر غلام کی تمنہ ہے کہ جب میری جان جائے تو سامنے چہرہِ مصطفیٰ ہو جب میری جان جائے تو سامنے چہرہِ مصطفیٰ ہو پیر صاحب فرماندے میں وقتِ نظا تے روزِ حشر جد پل تھی ہو سی ساڑھا گزر سب کھوٹیاں تھی سنتدھ کھڑیاں جب تائیدارِ کائنات حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کے غلام پل سے گزر جائیں گے تو پیر صاحب کا یہ فرمان ہے پیر صاحب فرماتے ہیں ہر حضور کا غلام کھوٹا بھی کھڑا ہو جائے گا جب غلام پل سے گزر جائیں گے تو میرے آقا کا ہر غلام کھوٹا بھی کھڑا ہو جائے گا اے صورت شالہ پیشِ نظر روے وقتِ نظا تے روزِ حشر جد پل تھی ہو سی ساڑھا گزر سب کھوٹیاں تھی سنتدھ کھڑیاں اس صورت انہوں میں جان آکھا اس صورت انہوں میں جان آکھا اب آپ کی سماتوں کے حوالے قبلہ پیر صاحب کے رفیقِ سفر ہیں حافظ کاری ارحم صاحب آئیں اور کریمِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں ارادتوں کے پھول نشاور کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصلم علیکہ یا حبیب اللہ سونے آشان کمال نے تیریان زلفان دے سونے آشان کمال نے تیریان زلفان دے قیدی حسن جمال نے تیریان زلفان دے قیدی حسن جمال نے تیریان زلفان دے میرے تن من وچ خوشبوہ مہک دیا میرے تن من وچ خوشبوہ مہک دیا اون دے جدوں خیال نے تیریان زلفان دے سونے آشان کمال نے تیریان زلفان دے رب نے وچ قرآن دے قسمہ چائیانے رب نے وچ قرآن دے قسمہ چائیانے رکھے ذکر سنبھال نے تیریان زلفان دے سونے آشان کمال نے تیریان زلفان دے حال او نادا وکھرا سارے جگ نالوں حال او نادا وکھرا سارے جگ نالوں جیڑ واقف حال نے تیریان زلفان دے سونے آشان کمال نے تیریان زلفان دے پڑیے جدوں درود تے زلفان جھوم دیا پڑیے جدوں درود تے زلفان جھوم دیا سونے آشان کمال نے تیریان زلفان دے سونے آشان کمال نے تیریان زلفان دے سجایا گیا ہے ہمارے برادر محتشم زیشان کادری صاحب نے اپنے شیخ و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت فخر و سعداد پیر سید زہیر احمد شاہ حاشمی سیدہ شرف ہو آپ کی سیارت کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا عظیم موقع فراہم کیا ہے کہ آج ہم الحمدللہ پیر صاحب کی سیارت بھی کریں گے اور ان کا خطاب زیشان بھی سمات کریں گے یقیناً قاری محمد عاظم صاحب نے اس محفل پاک کے لیے بڑی کوشش و کاوش کی اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے علاقہ بھر سے علماء بھی تشریف لائے ہیں قاری محمد عارف زائیدی صاحب ان کی آمد پر بھی دل کے اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دو اشار تین اشار کی حاضری ہے اور انشاءاللہ یہ حاضری بھائی صداقت صاحب کی ہے اور مختصر سی حاضری ہے اس کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب کا خطاب ہے محبت کے ساتھ سمات فرمائیں اور جو کوئی بات دل کو اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن ملاد مصطفیٰ تمام دوست صحبہ حدیع درود و سلام دا نظران نفش کرو تیس سکید دینا نبی دی ذات درود پڑھنا ہے اسی پڑھ دیاں تے حضور سونے دینے ان کوئی لب خوش نہ رہے بہت نہ محبت نہ پڑھ رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ جشن سونے دے منا یہ تے کمی رہن دی نئی جشن سونے دے منا یہ تے کمی رہن دی نئی جشن سونے دے منا یہ تے کمی رہن دی نئی گیت سرکارتے گایے دے کمی رہن دی نئی جشن سونے دے منا یہ تے کمی رہن دی نئی مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لین دا سی کاب دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کے دا سی کاب دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کے دا سی یاری لئی ما رج کھا یہ تے کمی رہن دی نئی سونے لئی ما رج کھا یہ تے کمی رہن دی نئی جشن سونے دے منا یہ تے کمی رہن دی نئی ہے دری ہاں میں تے گل ہے دری پٹا پایا ہے ہے دیرے ہاں میں ہے دری ہاں میں گل ہے دری پٹا پایا ہے رب دی سو میں دے کئی بار ازمہ آئے نار ہے در دے نار ہے در دے جلائے تے کمی رہن دی نئی نار ہے در دے جلائے تے کمی رہن دی نئی جشن سونے دے منا یہ تے کمی رہن دی نئی ہیں میں کی یہ رب کوڑوں اسی پیار صحابہ والالا بیلی و خور اسی پیار صحابہ والالا بیلی و خور کی تے کردار صحابہ والا اپنا میار ریپڑائی تے کمی ریندی نئی اپنا میار ریپڑائی تے کمی ریندی نئی جشن سونے دے منا یہ دے کمی ریندی نئی یہ جو بچے بیٹھیں نار غوثیہ محفل ملاد مصطفیٰ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ الَّذی خَلَقَ الْإِنسَانِ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ وَلَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُرْآنِ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَصْحَابِ الْجِلَانِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْقَدِيمُ الْقَدِيمُ الْقَرِيمُ الْرَؤُفُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْحَلِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ جَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابیو جتنیک آواز مائک بھی کھول سکتی ہے جتنیک ممکن ہے اتنیک کھول دیو اے ربیع العوبر شریف دی آٹھ تاریخ ہے آجے زینج رکھیو کہ تُسھی بھی ذرا تھوڑی جی اپنی آواز کھولو تے فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بیٹے پڑیئے نا وعلا بہارہ موسکرانی محمد دی ولادت تے لکھیا میں میں پڑھنا سی ساریاں نے ملکے بہارہ موسکرانی محمد دی ولادت دے تے پھولے نا سمایاں نے محمد دی ولادت دے بہارہ موسکرانی محمد دی ولادت دے محمد دی ولادت دے محمد دی ولادت دے او نا لوکاں دے خوشیاں نال ویڑے سج گئے قسمیں او نا لوکاں دے خوشیاں نال ویڑے سج گئے قسمیں جنا بزماں سجایاں نے محمد دی ولادت دے تے پہارہ موسکرانی محمد دی ولادت دے کوئی فرقہ پرستی نو ہوا دی تی نئی لوکاں کوئی فرقہ پرستی نو ہوا دی تی نئی لوکاں اسی خوشیاں منایاں نے محمد دی ولادت دے کونہ بہارہ موسکرانی محمد دی ولادت دے مچازائیں حجاتی وچھ تے تلخیں دور ہوئی یہ مٹھا زائیں مٹھا زائیں مٹھا زائیں مٹھا زائیں حجاتی وچھ تے تلخیں دور ہوئی یہ محمد دی ولادت دے کونہ بہارہ موسکرانی محمد دی ولادت دے کونہ بہارہ موسکرانی محمد دی ولادت دے کونہ بہارہ موسکرانی بہارہ موسکرانی 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 اے دسِ عوضی پیان ہندیاں صفایاں نے محمد دی ولادت دے بہارم سکرانیاں نے محمد دی ولادت دے اور قبلہ بخاری دی روایت دا دو مصریں آج پنجابی جی ترجمہ ہر چیز جو لوگ کی پرانی نو نمی بنا کے پیش کر رہے ہیں تو میں سوچیا بخاری شریف دا حدیث دا ترجمہ آج پنجابی جی دو مصریں آج کیوں نہ امت تک پہنچائیے رہائی کافر مکہ تو مل گئیے سوے بانو رہائی کافر مکہ تو مل گئیے سوے بانو محمد دی ولادت دے بہارم سکرانیاں نے محمد دی ولادت دے جی نانو باپ تب دین دے سی پیدا ہوں دے آن لو کو جی نانو باپ تب دین دے سی پیدا ہوں دے آن لو کو ادھیان رب بچایاں نے محمد دی ولادت دے بہارم سکرانیاں نے محمد دی ولادت دے دکان دے سلسلے مکے تے خوشیاں فر ہتاں جگتے میرا اشارہ سمجھے یہ دکان دے سلسلے مکے تے خوشیاں فر ہتاں جگتے کی تاراں بن کے آنیاں نے محمد دی ولادت دے بہارم ہارے تکبیر بہارم ہارے تحقیق حضور کی آمد اور نور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ بہارم کیونکہ سانوں سے لوگ نات خان سمجھ دینے کیونکہ سارے داڑیاں لینے وہ ایک مہمان سنا خانہ ہے وہ بھی داڑی والا کیونکہ تُسی تھی سمجھ دیو نات خان ہو ہندہ ہے جیڑا پورا اے جناب چھلیا چلایا میک اپ کر کے آوے تکبیر پچاس آزار مجھے بھیج دیا تھا نہیں سمجھے نہیں تسی سمجھے نہیں سانوں تُسی نات خان ہی سمجھ دے اللہ دی قسمیں ممبر رسول کے بیٹھا قسم چکالو اسی بھی حضور دے سنا خان ہی یقین کیوں نہیں آندا کب ہو بہارم سکرایاں نے محمد کی ولادت دے محمد دی ولادت دے بہارم سکرایاں نے محمد دی ولادت دے محمد دی ولادت دے ترس گئیاں سی متتتوں زہین رحمد جو برسن لئی ترس گئیاں ترس گئیاں ترس گئیاں ترس گئیاں ترس گئیاں سی متتتوں زہین رحمد جو برسن لئی گھٹاوا اد اچھایاں نے محمد دی ولادت دے تے پھولے نا سمایاں نے محمد دی ولادت دے بہارم محمد دی ولادت دے صدر محفل محترم المقام عزت معاب حضرت قبلہ اللامہ مفتی محمد عباس صاحب الرزوی داما اقبالوہ حسن محفل میرے دیرینہ کرم فرما پارینہ محب حضرت قبلہ صاحب زادہ والا شان اللامہ محمد حسن صاحب قادری رحمت برکاتہم اللالیہ محفل میرے انتہا درجہ دے کرم فرما عزت معاب محترم المقام حضرت قبلہ اللامہ مولانہ مفتی علی سرور صاحب دامت برکاتہم حضرت قبلہ اللامہ محمد عارف صاحب سعیدی داما زلوہ حضرت قبلہ اللامہ مولانہ قاری محمد آزم صاحب داما اقبالوہ دیگر چمکدے دمکدے نور بھار زیا پاش چہریں اگنال جلوہ فرما علماء و مشائخ اہل سنت پیران و سادات ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات بانیان مہمانان قربو جوار تو تشریف لیکیان والے محفل ذکر رسول دیرونق نو دوبالہ فرمان والے سامینوں حاضرینوں ناظرینِ زبل اکرام والاحتشام حجدہِ خوبصورت پروگرام ساڑھے پیارے مرید برخوردار محمد زی شان قادری سلماہو نے اپنے والدین کریمین سلماہوما سلماہوما انہ دی اجازت دے نال انہ دے زیر سایا انہ دے حکم دے مطابق اپنے دوستان و جاران اور علل خصوص اپنے برادران طریقت محمد فاروق قادری محمد عثمان قادری فرام کالو دئی اور اور اپنے دیرے دے اردگرد بسن والے تُساں تمام احباب جتاون الاسونہ پروگرام ترتیب دیتے اللہ پاک جللہ شان ہو اس کارتے اس پوری بستیتے اپنا خصوصی کرم فرمائے اس ملے جتنے بے اولاد نے اللہ آمین پاک دیال دا صدقہ سب نو صاحب اولاد بنائے جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفایاب فرمائے جتنے ایمان والے ایمان والیاں رخصت ہو چکے اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے مزاج میرا توانو ساریانوں پتائیے رضاد ملنگن نیاں اپنا عقیدہ چھوڑ دینے کسے نو چھیڑ دینے کئی بندے گندے نے برے صغیر اچ نوز اللہ اللہ حضرت فازیل بریلوی نے فرقہ واریت پھیلائی ہے اللہ دی قسمیں ایک چٹا چھوڑی ہے اللہ حضرت دینیاں کتابناں پڑھ کے بے اکھو آپ نے سلیوٹ بھی کسے نو کیتا ہے تے سرگار دی وہ لحمی دی وجہ توں تے جے کسے نو تنے آئے نا ایک تھوڑے جا لفظ میں اکھا بول دیتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق دی تلوار چل دی جنہ نے پامیں ریل چھوڑی یہ تے پامیں خیالنا چھوڑی یہ بندے جان دینے کچھ بندے ہندے تنے جان دے قابل انہ دا علاج یہ ہندے انہوں ترتیچ گڑ کے رکھ دے ہوگی جے نہیں ہندے دے کبلا اکھے چھاک پاؤو پھر تقتیلا دا ترجمہ کی کروگے کتیل ہو تقتیلا دا ترجمہ کی کروگے رضا دے ملنگا فرقہ واری یہ تنوں آپا چھیڑنا نہیں سدھی سدھی جی تقریر ہوگی آؤ سرکار دیں باتنا چھیڑیئے میرے دوستو قرآن حکیم بچوں میں ایک آیت پاک دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے خداوند عظیم دا پیارا کلام تیسما پارا سورہ علم نشرح جن سورت الانشراح دے نام تو جانے ہیں جاندہ ہے یہ دی آیت نمبر چھار ہے اللہ فرمان دے وارفانا لکا دیکھ رکھ یہ آیت پاک دے دوسری ساری حافظ بیٹھے اور بار بار اس عنوان دے دوسری تقریران لوگاں گلوں سون چکے ہو لیکن میں تھوڑا دی آزرا رستہ بدل کے تانوں اگے کھڑنا چاننا وآتفہ رفعنا اہل علم دی تائید شامل حال روے گی سلاسی مجرد دے باب فاتح یفتہو وچون جمع متکلم دا سی گئے نرفعو نہیں فرمایا مزارد اسی گا استعمالی جنہیں لے آندا بلکہ فعل ماضی رفعنا اسی بلند کر دتا لکا کاف ضمیر مخاطب واحد واسطے پیارے حبیب تو اڈے لئی ذکراکا تو اڈے ذکرنو ذکرن دمانا اندہ یاد پیارے حبیب تو اڈی یادنو اسی تو اڈے واسطے بلند کر چھڑے آئے اینی فرمایا مولوی تیرے خطبے درنگے سونیاں ممبرات چڑھ کے تیرے قصیدہ گوئی کرنگے ناد خان تیریاں سنا گستریاں کرنگے عدیب عدب دے شاہ پارے پیش کرنگے شائر علیہ دگیچ بیٹھ کے شیر موضوع کرنگے اور لوکا نو محضوز کرنگے تیریاں شانہ رفتہ رفتہ بلند ہونگیاں اللہ فرماندہ حصائی بانائیں جڑا مرضی پاوے لیکن محبوبہ تیرا ذکر بلندی واسطے کیسے مولوی تینات خان خطیب عدیب شائر دا امتی دمبہتاج نہیں تیرے ذکر تیرے یاد نو اسی چروکنہ آپ بلند کر چھڑے آئے محفل ملاد جتنے کم ہندے نے فسٹ آف آل دست دیئے سڑے نمائند مفتیان اور علماء نے بھی وضاحت کر دیتی اسی محفل ملاد قائل ضرور ہاں پر توتیاں واجیاں لی محفل دے نہیں او محفل ملاد ہندی بھی نہیں کوئی بندہ انہوں بینر لاکے اُتھے رزوی قادری پیر فقیر ساڑے نام لے کے قبلہ ساداد دے نام لے کے اندر ٹول ٹو مکہ کرے بے پردگی کرے مردان اورتان دا اختلاط کرے قبلہ ساڑا اُدھنا کوئی تعلق نہیں نا او محفل حضورنا نسبت رکھ دیئے او دنیا داری دی محفل اے محفل ویکھو اے جس ذکرِ حبیبِ باری دی محفلِ پاک کیوں دے پتر سر اٹھاؤ محفلِ ملاد اچھ سب تو پہلے اعلان کیتا جاندہ بھئی فلانے کاری صاحب اسی بلائے نے موتی بکھیرنگے اللہ دے قرآن دے الفاظنا البحول نو موتر تے مومبر تے خوشبودھار کرنگے تے محفلِ ملاد اچھ قرآن پڑھے آ جاندہ پترو تے قرآن برکتان والی چیز ہے نا اللہ پاک دا پیارا کلام پندرمہ پارا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی ٹو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُمْ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندھا ہے اسی قرآن نازل کیتا ہے نا ایمان والیاں واسطے اس اپنے پیارے کلام دے اندر مقدس قرآن دے اندر شفامہ میں اتاریاں نے آہا رحمتہ میں اتاریاں نے قبلہ با وضوح محفلِ مِلَاد اچھ بیٹھے ہو سچ دس ہو ایر رحمت برکت نہیں ہوں دی شفا برکت نہیں ہوں دی پتا چلیا جی تھی قرآن پڑھے آ جائے ہو تھی برکتان تھی رحمت آ ہوں دی یعنی قرآن پاک پڑھنا سننا برکتان والا کام ہے ہائے ہائے تھی محفلِ مِلَاد اچھ قرآن پڑھے آ تھی سنیاں جان دے لہٰذا زی شان قادری دی سجی ہو محفلِ مِلَاد برکتان والا کام جے میں قربان تھی نصار جامع جامع اترمیزی شریف کتابو فدائل القرآن الرسول اللہ علیہ السلام و السلام بکوائز نمبرنگ دے مطابق جامع اترمیزی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر دو ہزار نو سو دس پڑھ کے سنا من لگا سینے مدینہ بنا من لگا ان ابی حریدت رضی اللہ عنہ و ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرآ حرفا من کتاب اللہ تعالی فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَجْرِ أَمْفَالِهَا لَا أَقُولُ عَلِفُ لَا مِيمَ حَرْفَ وَلَاكِنْ عَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفَ اَوْكَمَ غَالَ عَلَيْهِ الزَّلَا مُسْطَفَى قَرِیمَ عَلَيْهِ الزَّلَاةُ وَالسَّلَامِ ارشاد پر ماندینے لوگوں جس بندے نے قرآن کریم دی تلاوت و قرآن دی نیت ارادہ کر گئے بس ایک مرتبہ ایک حرف قرآنی دی تلاوت کر دی تی فَلَحُمْ بِهِ حَسَنَ دُنْ عَوْدِ وَاسْتِ ایک نیکی ہے آقا جی صرف ایک کو نیکی فرمایا وَلْحَسَنَ تُو بھی عَشْرِ اَمْثَالِحَا ترکڑی لے کے نا نیکی تولن والی ترکڑی ترازو لے کے عمل پولن والی عوضے بچ اگر ایک طرف جناب والا ان نیکی رکھی جاوے دوسری طرف گین کے دس نیکیاں رکھی جاوے یہ نیکی انہا تسان برا پر ثابت ہوئے گی وہ میرے پتر آقا نے ذلفان لہرہ کے مسکرہ کے فرمایا میں این ہی کہندہ کے علیف لام ایک حرف یہ صورت الباقہ رہ دا افتتاحی جملہ حضور فرما دینے وَلَكِنْ عَلِفُنْ حَرْفُ وَلَا مُنْ حَرْفُ وَمِيمُ الْحَرْفِ عَلِفْ ایک حَرْفِ لَام دُو جَحْرَفِ مِيم تی جَحْرَفِ مطلب کی آقا فرما دیں جڑا عَلِفْ لَام مِيم آکھے گا تی نیکیاں اللہ دکھاتے جو درج فرما دے ہوئے گا بابیو سر تے اٹھاؤ نا اور قرآن پڑھئے تے برکتان لبدیاں صدقے جائیے محفلِ مِلَاد چھو قرآن پڑھیا جاندہ دا مطلب محفلِ مِلَاد برکتان والا کام ہند ہے ان بندے سوچنگے ٹوپیاں تے داریاں والیاں دی لہنے آپ پہ قرآن پڑھی جاندے نے ایک دوچے انو آپ پہ سنی آندے نے صدقے جائیے آپ پہ کہی آندے نے قرآن پڑھی یہ تے برکتان لبدیاں نے پیسے بھی ان انو دائیے تیسی مرگی دا سالن بنا کے بھی ان انو کھوائیے ہاں نظران نیمی پیش کریے قرآن آپ پہ پڑھ گے نیکیوں دا لنگر بھی چولی پڑھ گے آپ پہی نال لے جانگے اسی پھر رڑے تھے خالم خالی نا 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 پترہ توں خالی نہیں رہے گا مصطفیٰ دی حدیث سنیں صحیح مسلم شریف حدیث مبارکہ نمبر ایٹ زیرو فور گوگل کر سکتے آقا کریم نے ایک دیارے فرمایا عبداللہ ابن مسعود آقا کریم حکم ہوئے فرمایا آج تو بیٹھ جا آقا بیٹھ گیا فرمایا پڑھ نا ذرا سنو پڑھ کے قرآن سنا آقا جی قرآن تے تو اڈیشان چاہیا تے تو اڈے کول آیا جبریل تو اڈے وال لے کے قرآن آیا ہے تے میں سنا ما سرکار نے مسکور آگے فرمایا قرآن آیا میرا قصیدہ بن کے وے آیا میرے وال جبریل میرے وال اللہ دا پیام محبت لے کے یوں دا ہے لیکن منو اپنے غلامہ دیمو ویچوں رابدہ خلام سنن کے چاہ ساؤن دیئے قبلات آٹی مسکراہت دست دیئے میرے نکتے نو پہنچ گئے دوسری کہ میری محنت پیار آوے آگدہ پا بڑ بار کڑیوئیش کے رسول والا میں قربان جاوا قرآن پڑنا می حضور دی سنت قرآن سننا می سرکار دی سنت سنت برکت دا سیکنڈ نیمے ایدہ مطلب قرآن سنیے تے تامی برکتاں محفلے ملاد ایچ قرآن سنیاں تے پڑیا جاندے ایدہ مطلب محفلے ملاد برکتاں والا عمل ہندے کوئی جتنا مرضی روکے اسی تینی رکنا اسی واسطے تے فرمیں لکھیے جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دمیلا دوہل دا روے گا جڑا کہہ سکتا ہے کہاں بے گا سونے دمیلا دوہل دا روے گا سونے دمیلا دوہل دا روے گا مصرہ حسانی تے تسی بولو نہ بولو دوہل دا روے گا جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دمیلا دوہل دا روے گا سونے دوہل دا روے گا اللہ سلامت سونے دمیلا دوہل دا روے گا تاجدار ختم نبوت زیشان قادری لکانو دسے گا دیکھ لو اسی محفل ملاد کرائی بڑی کامیاب ساڈا پیر آیا اسی تقریر بھی آپ پہ کر کے گیا ہے نارے بھی آپ پہ مروہ کے گیا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں سونے دمیلا دوہل دا روے گا سونے دمیلا دوہل دا روے گا زمینو زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چونینو چونہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے فیرشت خدام رسول حشام تمام امم غلام گرم وجود و عدم حدوز و قدام جہاں میں ایان تمہارے لئے قلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عطیق و وزی غنی و علی سنہ کی زبان تمہارے لئے اسحالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری چھلک تمہاری مہگ رمین و ولک اماد و زمک میزی کا نیجان تمہارے لئے یہ جمز و گمر یہ جام و زہر یہ برگ و ججر یہ باغ و زمر یہ تیغ و زفر یہ تحج و کمر یہ حکم رما تمہارے لئے عطا اے عرب جلائے کرب فیووے عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لئے نہ جن و بشور کے آٹھوں بغر ملائے قدر پہ پستا کمر نہ جبہ اصار کے قلب جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لئے نہ روح امین نہ عرش برین نہ لوہ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں عزل کی نیہاں تمہارے لئے جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سوزائے مہن پھر ایسے میں نن یہ امن و اما تمہارے لئے خلیل و نجی مسیح و صفی صفی سے گئی کہیں بھی بن ہی یہ بے غبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے اشارے سے چاند چیرے گیا اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تھا وہ تمہارے لئے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان جاری رہے گا میں قربان جامت آئیں تھے پھر پتروں میں کہہ کے جاریاں کہ سونے دمیلا دہندہ روے گا سونے دمیلا دہندہ روے گا سناوں نسانو مفتید فتوے فہد تیس دیائیت عظیمی پڑیئے خدا والنسانو ملیے اجازت سونے دمیلا دہندہ روے گا چھنٹے لگانا گلیاں سجانا لنگر پگانا خوشیاں مانا جاری روے گے سونی روایت سونے دمیلا دہندہ روے گا لوگ کاندرین دے پالم بدل دے رتاں بدل دیا موسم بدل دے نبدلی ساڈی نبدلے کی آدت سونے دمیلا دہندہ روے گا جگ سارا ہوندہ ویران لو کو ویلان ویچ نہون دے ارمان لو کو جہون دی نمیرے نبی دی ویلا دے سونے دمیلا دہندہ روے گا زیرت جرہ لے کے کریے ارادہ جدوں تک جندریے ساڈہ ویران دا کرتے روانگے اے حاصل سعادت سونے دمیلا دہندہ روے گا پتر و قرآن پڑھئے تھے برکتان سنئے تھے برکتان محفلے میلا دیچے کام کیتا جاندہ لہذا محفلے میلا د برکتان والا کا میں پھر کی کیتا جاندہ میرے آقا دی نات پڑھی جاندی نات پڑھنا میں برکتان والا سننا میں برکتان والا میں تلیلان تے امبار لا سکنا وقت میرا تھوڑا تے گلہ بوتیاں قبلہ ایک یا دو احادیث باعث برکت حصولِ برکت واسطے پڑھن لگا میں قرآن جاما آقا گریم دی حدیث سماعت کری میری آقا نے اپنی نات پاک خود پڑھ کے سنائی میں قرآن جاما ممبر پاک تے چڑھ کے پڑھ کے سنائی اپنا حسب و نسب خود پڑھ کے سنائی ممبر پاک تے چڑھ کے سنائی ترمیزی شریف بوک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر تین ہزار پنسو بطی ان المطلب ابن ابی ودا رضی اللہ عنہ کال جا الاباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ الان نبی جی علیہ السلاة والسلام فکا انہو سمیع شیع فقامن نبی جو علی الممبر فقال من آنا قالو اندر رضول اللہ علیہ السلاة والسلام قالا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرهم فرق ثم جعلنی فی خیرهم فرق ثم جعلنی فی خیرهم قبائل ثم جعلنی فی خیرهم قبیل ثم جعلنی فی خیرهم بیت و خیرهم نسب و خیرهم نفس ثم جعلنی فی خیرهم نفس اوگمہ کام جعلنی فی خیرهم نفس جعلنی فی خیرهم نفس سبحان اللہ میرے آقا گریم دے حسب نسب تھے کسے بے حیانے انگلی چکی آج بھی قبلہ چار کتاب باں پڑھ گے بندے سادات اعتراض کرن لگ پہن دینے اللہ اکبر میں پتر و غیر فاتمی سادات وچوان دنیا جان دیے قدینی لکویا میں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ ہوا علیہ السلام دے شہزاد حضرت محمد الاکبر المعروف امام حنیف علیہ السلام دی اولاد وچوان قبلہ ایک مولوی صاحب میں نے گین لگے کہ حضرت علی سارے بیٹے سید نہیں سارے بیٹے سکی بلا نکتے دی گال جے اگر میرے عقیدینل تو انہوں اختلاف ہے تو روے کوئی ایسی ٹینشن والی گال نہیں علمی اختلاف ہندہ رہندا ہے لیکن جڑے بندے ہمیں چورچو پھیڑنا چورو کر دین دیں وہ بندے ناقابل پرداشت ہندے مفتی صاحب دلیل سننے جی پساند آوے تھے میں نے دات دیتے بغیر اٹھتے نہ جائے میں نے کہنے لگا علی دے سارے بیٹے سید نہیں میں کہا توں کونے کہنے لگا تے لی میں آکیا ہاتھ دو گئی علی دے مبارس ہو گیا کہ علی کی اولاد تے فیصلے ہونکے لی اٹھتے کرن گیا ہے اے اچھی تے بولنا سبحان اللہ نامان علی دے بچیا نو سید کل قیام تل دن کے علی نے ہاتھ تک دانگ لے گئے کچھ اکیتھیں ہو تو اے اوپے حیابہ اور میری جمی ہوئی اولاد نو اکھاں پرپر کے ویک میرے نام تے میرے نعرے مار مار کے تو کوٹھے بنا لی چار کتاب بڑیاں پڑ کے کون جاندہ سی تے نو میرا نعرہ لایا نعرہ حیدری یا علی لوکہ نے تیرے ہاتھ چمے بے حیابہ میرے پترانو کانڈ کر دا رہے ہیں میرے پتران دے خلاف لوکہ نو پڑ کانڈا رہے ہیں تے یاد رکھ اتھے امہ فاطمہ می موجود ہونگی ہیں اے چار کتاب باں پڑ کے قبلہ اوقات پھلنا لے بندے قربانی دیاں کھلان کھانا لے بسیتاں بے سیمٹ کے سریعے چوری کرنا لے بندے اٹھ کے گھن دنے اوہ جی سانو حضرت فاطمہ بخصو والین کی ہیں مفتی صاحب آباد ربو اوہ تینو دو ٹکے دی تری اوقات نہیں تینو امہ فاطمہ بخصو والین کی ہیں ساڑی تے سو تے لی دادی لگ دیئے سانو آت پڑ کے نہ گھن گیا آجو اپنی دادی دے پچھے پچھے کٹھے چلیے نعرہ تکبیر نعرہ حادری نعرہ حادری فیرہ مرشہ زہیر شاہ حاج میں آباد ربو پتروں میری دلیل سمجھوے چاہیے نبی حسن تے حسین پاک علیہ السلام دونہ نو سلام دونہ دینہ عزتان دونہ دینہ آل اولادانو سلام لیکن میرے پتروں اہل بیعت ساری شان والے جے میں قربان جامہ حسنین دا جواب ہی نہیں مگر آلِ علی ساری شان والی دل وچوں اناد کڑ کے علی دے پچھیانو سلام کر اگر دنیا تھلے رہ جائے گی تو اٹھے چلا جائیں گا میں قربان جامہ میرے نبی دے حسب نسب دے مفتی صاحب کسے بے حیانے انگوشت نمائی کی تھی نبی پاک دے چچا حضرت دیا باس دا دل دخیا تھر تھر کمب دے ہوئے قبلہ آگئے مسجد نبوی شریف دے اندر میرے نبی نوا کے جی دوں شکایت کی تھی قبلہ اتھے بیٹھو ذرا میں کسے نو کہہ دے نا تو بڑی بڑی میربانی اللہ تو انو عزت اتا فرمائے ایک حالی میں دین نو عزت دیتی جے یاد رکھیو اجرے توپیاں داڑیاں والے مسلح تھے کھلونا لے بندے ہیں تاڑے کمی نہیں جے ہوں گے اگر زینٹ کسے دے ہوئے نا کہ بھی ساڑے کمی نہیں اے دل چو گالک گاڑ دے ہو ایک کمی کمی کوئی نہیں جے اونج جس طرح تسی کمی منان دی اونج دے پھر ملک دا پرائیم منسٹر بھی تو اڈا ساڑا کمی ہویا تنخواہ جو لیندہ نراض ہو گئے بولو تے صحیح شرمندہ جا تو اڈی وقال ہاتھ ہو گئی ہے تو اڈی کالی یا نکل آگے بیٹھے ہو سونے پر لگ دے ہو تو اڈی وقالت کر رہے ہیں تسی کو شرمندہ جی ہو گئے ہو لٹ کے کہہ رہے ہیں مسجد دا امام کمی ہندہ مسجد دا امام کمی ہندہ مجھے دے پیراں تھلے مصطفیٰ دا مشلہ ہو دے تو اڈا کمی کی میں ہو سکت ہے آباد رب سادات تے انگلی چکی نسل سادات تے وارس دی بارگا چچچا عباس پہنچ گئے میری آقا جلال وچا گے قام النبی علی المنبری منبری رسول تے رسول کھلو تے اکھوں چے اکھوں پائیں فرمایا من آنا میں کون دسوں میں کون دسوں میں کون بیرا عقیدہ کبل قلے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حبشی بلال سلمان فارج حضرت جنب سیدوں ابو حریرہ قلے صحابہ انہیں بولے ہونگے مسجد نبوید ستون میں اچھی اچھی گیندے ہونگے انتہ رسول اللہ نیلا گگن بھی جان دے خاکی دھرتی بھی جان دے آقا تُسی اللہ دے رسول فرمایا میں توڑے کلو اپنی نبو فتی گواہی نہیں مانگے میں توانو پوچھی اے میرے خون دے بارج کی جان دے سہابہ دیا ہیچکیاں بڑھ گئیاں آقا سانو مافیاں دے دے آسی تھی دھاڑے متلک دی کوئی ایسی ویسی گل سوچی ہی نہیں آقا فرما لگیاو میں تسام کان آنا محمدوبنو اب دل ایبنی عبد المطلب میں محمد ماں میں محمد ماں عبداللہ میرے بابا نے میریاں رگاں ویچ جناب سید عبد المطلب دخون او لوکو اللہ نی جی دو مخلوق بنائی مخلوق دے دو گروہ کی تے ایک پاس ساریاں مخلوقات ایک پاس اشرف المخلوقات انسان دے سر تے کرامت دی پاگ رکھی اللہ نے منو ایتر رکھیا ثم جعلہم فرگتینی فجعلہم فی خیرہم فرگت پھر اللہ کریم نے انسان دے دو گروہ بنائے عرب تے عجم عربیوں جو منو رکھیا فرمایا ثم جعلہم قبائل پھر اللہ نے قبیلے بنائے فجعلہم فی خیرہم قبیل منو بہتر قبیلے وج رکھیا ثم جعلہم بیوتا پھر اللہ نے گھر بنائے گھرانے بنائے فجعلہم فی خیرہم بیتا وَخَيْرِهِمْ نَفْسَ وَخَيْرِهِمْ نَسَبَا نَعْرَئِ تَقْبِيرِ نَعْرَئِ رِسَالَتْ نَعْرَئِ حَدْرِ تَاجْدَارِ خَطْمِ نَبُوتْ تَاجْدَارِ خَطْمِ نَبُوتْ فیر سید ہیرشاہ الحاشمی صاحب عبادرہ و عثمان قادری اللہ تیریاں عزتاں وی چیزا فا فرمائے لو میرے پتروں میں ثابت کی تاؤں ممبر تے چڑھ کے محفل سجا کے اپنا حسب و نصب سرکار نے خود بیان کی تا حضور دا میلاد ممبر تے بیٹھ کے محفل سجا کے پڑھنا آقا دی سنت سنت برکت دا دوسرا نام محفل ملاد برکتان والا کام میں ان میں پتروں میں حضرت آمینہ پاک دی بارگاچ تونوں لے کے جانا چانا یعنی میلاد دیاں کچھ گلہ پیش کرنا چانا کیونکہ میرے بیٹے نے زیشان قادری نے جس دن ٹائم لیا محمد فاروق قادری نے انہ دونا نیا کھیا ساتھی اممہ جی کیا دیاں نے تقریر کرانی ہے تی صرف تیرے مرشد نو بلانا ہے اور نہیں اسی کسی نو صدنا او نا دی جی ٹائم مل سکے انہ دے شیڈول ویچو ٹائم مل سکے پورا کر تی اسی کرا لانگے تی تو آڈی تے چھٹی راتی آجاؤ تینے آجاؤ زور تو بات آجاؤ فجر تو بات آجاؤ تو آڈی مرضی اور میں اپنے اس بیٹے نو چیک بھی کی تھا میں ایم ہی انہوں کیا میں کہا اس دن کہنے لگا ٹھیک ہے میں کہا اس دن کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے اللہ دی جسم ہے اللہ دی جسم ہے مری دون تے اے ہو جے جڑے آپنیاں ٹامک ٹونیاں نا مارا نا اللہ اس بچے دی اے دی تربیت دی امی جاننے کی تی اللہ دی والیدہ ماجدہ والید ماجد دونانو سلام ہما ان اس بچے دی سر تے سلامت رکھے پترہ کدی اور کجوی کریں مگر اپنی امی نلغہ داری نگری کیا دی اپنے باپے نو کانڈ نگری اوپا ہمیں تینوری میری بیعت کر لگے او مرید میرا مرید نہیں جڑا اپنے باپے دی گستاغی کرے کیونکہ میں عاشق اپنے والدین دا میرے کل دو جگان دے خزانے ہوڑ میں اپنی امی دے مزار تو وار دے ماں میں اپنے باپے دی کبر پر نور تو وار دے ماں او بھی کوئی بند ہے جیڑا اپنے باپ نو سلام نگری او بھی کوئی بند ہے جیدے تیڑیچ رہ کے آیا ہے او دی گستاغی کرے میں نیسار جاما زیشان قادری تیری محفل نو یادگار بنان لگا میں لکھی آئے پتر کون ہندی یہ ماں الجنت تحت اقدامی امہ ہاتھ گم جنت اللہ نے تو اڑیاں ماما دے قدمہ تھلے رکھ دی تھی کون ہندہ باپ ابن ماجہ پڑھو الوالی دو او ستو اب واپ الجنہ باپا جنت دا درمیانی دروازہ ہندہ جے ساڑھے واسطے تے میں لکھی آئے جن شکل میں چون جایا زی ہونو ماں نیوں لبنی جن شکل میں چون جایا زی ہونو ماں نیوں لبنی جن شیر پہ آیا زی ہونو ماں نیوں لبنی وُوا باپ نائی لبنا جن نے تُرنا سکھایا زی او باپ نائی لبنا نا 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 اوہ باپ نئی لپنا جن نے تورنا سکھایا سے جن نے چکر کے کھڑایا سے ہونو ماں نئی لپنا جن نے چی رپے آیا سے ہونو ماں نئی لپنا کی بلا آباد رو تو سی بولو نہ بولو تڑیا تھو بول رہے نے تون میری گلت یقینہ جگیا ہے اوہ دے ہسے چھ آیا سے ایک پھل کا دو پہرانوں اوہ دے ہسے چھو آیا سے ایک پھل کا دو پہرانوں اوہ دے ہسے چھو آیا سے ہونو ماں نئی لپنا جن نے چی رپے آیا سے ہونو ماں نئی لپنا ہونج ہے تے او انپڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے ہونج ہے تے او انپڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے جن نے جی نہ سکھایا سی ہونو ماں نئی لپنی میں قربان جاما ہو میری ماں صدقے جامے اما آمین آدیاں قدمہ نہ لگی یہ خاک دیا ذریعہ دو میری امامی حضرت مولا علی دی شہزادی میرے بابا کی طرف آمی میں اولاد مولا علی میں قربان جاما حضرت اما آمین آ پاک آپ دے شک میں ادھر دے اندر جدو میرے نبی آئے رسائل میلاد شریف ہیچ لکھیا ہوایا ہے ایک دیار حضرت سیدونا عبد المطلب گھر وی جائے تے چہرے تے پریشانی دے آثار میں میری نبی دی سائب زادہ صاحب دادی اما میرے نبی دی دادی اما دانا فاطمہ اوہ بچیو اپنے نبی دی داد کیا نان کیا دا ذکر بھی کریا کرو سانوں توانوں فلم یدہ کاران دے نام یاد نبی دی دادی دادا نانی نانا دے نام سانوں کیون یاد میرے نبی دی دادی اما دانا فاطمہ آکے ہاتھ پکڑ کے میرے کریم نبی دی کریم دادا جیدہ چوم کے گیندیاں نے سر تاج کی ہو یا پڑے پریشان وفادار بی بیاں اپنے شوہران دی پریشانی بھاپ جاندیاں نے اور جڑے شادی شدہ بندے بیٹھے پتروں میں اپنے بچیاں نو اپنے مریدانو اے تبلیغ کردہ ہونا میں انہیں واہ عقیدت دا قائل نہیں میں اپنے مریدانو کدی اگل نہیں آکھی سب کچھ ماں تو لٹا دیو باپ تو میں کہنا ہوں نا ماں تو لٹاؤ مگر او کچھ جڑا ماں دہا کے جڑا بیوی دہا کے بیوی تو لٹاؤ جڑا بچیاں دہا کے بچیاں تو لٹاؤ اللہ انہ بندیاں نو پسند کر دے جڑے اعتدال رکھ دینے میں قربان جاماں دیاں عظمتانو سلام مگر او تیری میری ماں بیوی دی عظمتنو سلام او تیرے میرے بچیاں دی ماں میں قربان جاماں ہاتھ چوم کے میرے نبی دی دادی جی کہنڈیاں نے کی ہویا ہے حضرت عبد المطلب کہنڈے نے تنو کی دزا آج گلہ پھکر دیزن لوگ باہل جمع جمعہ آٹھ دن ہوئے نے حجی قریش خاندان دی پہو پیوا ہوئی ہے حجی خاندان بنو ہاشے میں اندر صفے ماتم بچی نو آٹھ دن گزرینے حجی عبداللہ دا عبداللہ نو تردیس ویچ دیار غیر ویچ دفنایا گیا ہے او دی ڈیڈ باوڈی اتھ مکیچ بھی نہیں لیا دی گئی او دی پیوا نے خشبو ما لانیاں شروع کر دی دیا جدروں دی گزر دی منظر خشبو ما چواس جاندے نے ماحول موتر مومبر تی خشبو دار ہو جان لے ڈبی پاک دی دادی امہ سرط پیران سرط لکے پیران تک کام گئیاں اٹھیاں تیری میری تیری میری روحانی ماں حضرت جناب امہ آمینہ دا ہاتھ پکڑیاں پران کر کے گلے جن اللہ کے متحچم کے گیندیاں نے دھیرانیاں میں تینوں قد بہو نہیں سمجھیا میں تینوں ہمیشہ اپنیاں تھی یا نلواد کے پیار کی تا تو میرے عبداللہ دی یاد تھی لانی دا سنا آج تیری سسر بڑے پریشان آئے نے خشبو ما کیوں لانیاں شروع کر دی دیا نی تیئے کیا تینوں احساس نہیں اسی شرافت پسند لوگا اسی حضرت ابراہیم دی اولاد تے سیدزادے تے سیدزادیاں تین کی تائی خشبو ماں ویچ اپنا لباس کیوں بسا کے باہر جانے ہیں حضرت ابراہیم آمینہ دیا جیگہ نکل گئیاں ہند کر کے چہرہ گھمایاں کھاپے دی چوہتی والنوں مو کر کے روکے کہنیاں نے ابراہم میں نو کشم اس عزت والے گھارتے معبود دی میں قدی مارکیٹ ویچ نہیں ہوں گئی میں نو پتہ نہیں اتاراں دیاں دکاناں کی تھے نے ساڑھی ہوئی لیچ قدی کوئی اتر فروش نہیں آیا میرا سمان چیک گھر لواؤں میرے کل کوئی اتر دی بوتل تے شیشی تے برتلیں مگر ایک گل تو میں آپ حیراناں جدوں تا میرے شکمی چلال آیا ہے ناں جدروں دی لنگ جانیاں خشبوں میں ہی خشبوں میں بکھر جانیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت بیز سید ہیرشاہ الحاشمی لو پتر اللہ تعالی سلامت رکھے ایک گل میں میلاد شریف دی پڑھ دیتی ٹائم ہون آور ہو گیا پچاس منٹ میں خطاب تقریباً کر دیتے کموں بیش پچاس منٹ اتنی تقریب کافی ہندی یہ اسی جڑا میلاد شریف منانے یا دیچ کوئی غیر شرعی کام نہیں کر دے اے اسی میلاد شریف منانا چھڑنا نہیں منانا چھڑنا نہیں آخر تے نعرہ سناو تک قبلہ نمازِ اثر دی تیاری کرو میں لکھی ہے اسی بزم سجاوانگے اسی بزم سجاوانگے میلاد محمد دعا گج وج کے منانگے جی رال مل کے منانگے ابلی سے دیں کھوٹے گئی ہیں ابلی سے دیں کھوٹے گئی ہیں ابلی سے دیں کھوٹے گئی ہیں آئے سر پر امت دو زخ کولوں چھوٹے گئی ہیں آباد رہا وہ دھو زخ کولوں چھوٹے گئی ہیں دیوان نم چل گئی ہیں ہاں مفتی صاحب آباد رہی ہے توڑی محبت میرا سرمائے حیات دیوان نم چل گئی ہیں ہاں دیوان نم چل گئی ہیں سرکار دیا مدتے غم خوشیاں چھتھل گئی ہیں توجدار ختم نبوات اللہ پاک توانو برکتان عزتان عطا فرمائے اللہ پاک توانو برکتان نوازے توانو اللہ جی دعا کرو اللہ پاک ساڑی اس بچے مرید نو دارین دیا خوشیاں اور برکتان نوازے ادھے والدین نو ادھے پینہ پرامان نوازے اور صدہ نواز داروے جتنے اہل علم لوگ آئے ہو توڑی قدمہ دی برکتان اللہ اس بستیتے اپنیاں خصوصی رحمتان دا نزول فرمائے دوران خطاب اگر کچھ غلط گل کہہ لیوں مات اللہ پاک معافی آتا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا اللہ البلاہ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا یا الہی صدق ہے ذلفِ رسول ور یہ سلامِ آجزہ نہ ہو قبول مولانا محمد عاشمی جیوالالیہ واصحابی اجمائی اے خداوند بخشندہ دستگیر اے کریم خطہ بخش و پوزش پذیر حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکرِ پاک کی اس محفلِ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ محمد زی شان قادری صلی اللہ مہو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اپنے والدین کریمین کے زیرِ سایہ برادرانِ طریقت کے ساتھ علماءِ علاقہ کے ساتھ حضرت اللہ محمد عظم کے ساتھ مل کر یہ پیارا احتمام اس نے کیا ہے مولا تعالیٰ قبول و منظور فرماؤں اس بچے کو جزائیں عطا فرماؤں نیکی والی لمبی زندگی عطا فرماؤں اس کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرماؤں اہلِ علاقہ پر نزولِ رحمت فرماؤں بے اولادوں کو صاحبِ اولاد پرماؤں بیماروں کو شفائیں عطا فرماؤں جو اہلِ ایمان اس دنیا سے چلے گئے مولا سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرماؤں ساؤنڈ سسٹم والے ہمارے بزرگ ہیں نظرانِ محبت پیش کر کے گئے ہیں ویسے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرماؤں ان کے رزقِ حلال میں نزولِ برکت فرماؤں ان کے فن میں نزولِ برکت فرماؤں اور جتنے مفتیانِ کرام پیلان سعادات اس محفلِ پاک میں آئے ہیں میرے مزدور بھائی بیٹھے ہیں کسان بھائی بیٹھے ہیں مولا سب کے رزقِ حلال میں نزولِ برکت فرماؤں پریشانیاں دور فرماؤں اکھوں اور غموں کو کافور فرماؤں صلی اللہ علیہ وسلم میرا حمد اب آپ وضو فرماؤں